بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نو اکتوبر دوہزار اکیس کو یعنی آج سے تقریباً چار مہینے قبل ہم نے وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ جناب شہزاد عرباب صاحب کے ساتھ ایک شو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی حکومت مختلف وزارتوں کی فرفامنس کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی رینکنگ کی جائے گی تو آج سے تین روز قبل انہوں نے اس رینکنگ کا نتیجہ سنا دیا اور اس کے بعد پھر ایک دھوپان برفا ہو گیا کیونکہ جو رینکنگ تھی اس کے تناظر میں وزیراعظم ہاؤس میں ایک تقریب بھی منقد ہوئی اور جو ٹاپ کے بہترین کارکردگی دکھانے والے وزاراتے یا جو وزارتے تھی تو ان کو وزیراعظم نے اپنے دست مبارک سے ایوارڈ سے بھی نوازا اور پہلے نمبر پہ مراد سعید صاحب آئے دوسرے نمبر پہ اسد عمر صاحب آئے اور علا حاضر قیاس لیکن اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں مثلاً ویسے تو فواد چودری صاحب وزیراعظم صاحب کے آگے پیچھے نظر آتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ حکومت کو وزیراعظم کے بعد وہ چلا رہے ہیں لیکن وہ کسی کاتے میں یہاں پہ شماری نہیں ہوئے ہیں وہ پہلی لسٹ تو کیا جو دوسری لسٹ ہے اس میں بھی ان کا نام نہیں ہے اسی طرح فروغ نسیم صاحب ظاہری باتیں وزیراعظم کی حیثیت سے عدلیہ کے ساتھ بھی یہ معاملات اور احتساب کے بھی اور باقی سب کچھ لیکن جو دوسری نمبر کی لسٹ ہے اس میں دوسرے نمبر پہ ان کا نام ہے اور پھر سب سے انٹرسٹنگ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے نقاب تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس وقت ہم بڑے افراد و تفرید کے شکار ہیں وزارت خارجہ کی فرفارمس انتہائی ناقص ہے لیکن حکومتی ترجمانوں کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ نہیں اس کی کارکرتیگی بہت شاندار ہے لیکن اس لسٹ کے مطابق بھی ہم جیسے لوگوں کی دعویٰ کی تائید کرتا ہے کیونکہ جو وزیر خارجہ ہیں یا وزارت خارجہ ہیں وہ ابتدائی دس کی لسٹ میں نہیں آتے اور پھر اسی طرح وزارت خزانہ جو کہ ظاہری بات ہے اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ معیشت کی حالت بہت بری ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیشت تباہ کر دی گئی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں معیشت کو انہوں نے سنبھال دیا ہے تو جو وزارت خزانہ کی فرفارمنس ہے وہ بھی اس لسٹ کے مطابق ابتدائی دس جو بہترین فرفارمنس دکانے والی وزارتیں ہیں اس میں وزارت خزانہ کا شمار نہیں ہوتا بہت سارے ایسے وزیر بھی مثلا شبلی فراز صاحب ہیں اسی طرح زرطاج گل صاحب آئے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کاتے میں نہیں آئے ہیں یعنی پہلے دس کی لسٹ میں بھی نہیں ہے اور سیکنڈ جو تئیس تک پہرز جاتی ہے اس کاتے میں بھی وہ نہیں آتے تو ہم نے زحمت دی ہے جناب شہزاد راب صاحب کو کہ ان سے جان سکے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ ایک نمبر پہ کون کیوں کیسے آیا ہے اور یہ بیس نمبر پہ کون کیسے چلا گیا ہے اور کیا میکنزم تھا جو اپنایا گیا تھا اور اب اس کی بنیاد پہ آگے جا کے کیونکہ خود کچھ وزارہ بھی بہت زیادہ برہم نظر آتے ہیں تو اب آپ صاحب بہت شکریہ اور سب سے پہلے ہم دن رات سنتے ہیں عمران خان صاحب کی زبان سے کہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ اور ظاہری بات ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کے لئے بنیادی کام کرنا ہے وزارت مذہبی امور نے لیکن یہاں وزارت مذہبی امور اس کی پرفارمنس بلکل صفر نظر آتی ہے کیونکہ تئیس کی لسٹ میں بھی وہ نہیں ہیں تو یہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرڈکشن دیا آہ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا بہت جو یہ سسٹم ہے آہ جس طریقے سے ہم نے یا پرائم منسٹر نے اس کو اپروف کیا ہے اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ میرے خیال میں یہ پاکستان میں یہ ایک نئی چیز ہم آہ متعارف کرا رہے ہیں بھائی کافی ملکوں میں یہ ہے لیکن یہاں پہ اس قسم کا کہ آپ نے انڈیکیٹرز دینے ہیں آپ نے آپ نے اپنے ٹارگٹس دینے ہیں اس کو ریویو کیا جائے گا کورٹر پہ اور اس کے اس کے بنیاد پہ آپ کی رینکنگ کی جائے گی اور ابھی اس میں بونس دیا جائیں گے سو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہیلڈی کمپیٹیشن جو ہے جو جو رشو ہے اس ملک میں ای تنک ملک کے لیے یہ یعنی یہ وزارت کی پوری فرفارمنس کو آپ لوگوں نے جان چاہے تو میں یہی جانا چاہتا ہوں کی کیا وزارت مذہبی امور کی فرفارمنس مجموعی طور پر کیونکہ ریاست مدینہ میں تو سب سے زیادہ ٹاپ پہ اس کی ایکٹیویٹیز اور فرفارمنس ہونی چاہیے تھی نا لیکن وہ ٹاپ تیس میں نہیں ہے دیکھیں ریاست تو آپ لوگوں نے کیا اس کی فرفارمنس ایسی نہیں تھی دیکھیں ان کے کچھ ایسیوز بھی ہیں ہر ایک منسٹریز کے کچھ ڈیپینڈنسیز ہوتے ہیں فور ایزامبل ایک تو پہلی بات یہ ہے جو میری سمجھ سمجھ ہے ریاست مدینہ والا جو کانسپٹ ہے وہ صرف ایک منسٹری کے لیے نہیں ہے وہ تو اور انکمپسنگ ہے جتنے بھی آپ کی منسٹریز ہیں یا جتنے بھی نیچے ادارے ہیں ان سب کو ملکے ایک 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 مؤثر نظام بنانا ہے جو اس موڈل پہ اب ہم پہنچیں گے تو وہ بس ہے وہ بہت بڑا بہت بڑا ایمبیشنس پلان ہے جو ہونا چاہیے ہے لیکن وہ ایک منسٹری کا کام نہیں ہے وہ سارے سارے ریاست کا کام ہے اگر آپ نے اس طرف جاننا ہے تو اور جو آپ نے اس کی بات کی سپیسیفکلی ریلیجیس منسٹری کے دیکھیں ان کے جو میجر کام ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے حج ان کا ایک بہت بڑا ہائی امپیکٹ ہوتا ہے سب سے بڑا جو ان کی جو مشینری موبلیز ہوتی ہے وہ حج بھی کیونکہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے سال جب یہ حج ہوا تھا ہماری گورنمنٹ میں اس کے بعد تو یہ کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہوا تو مجھے پرائیم ریسٹ نے اس کا کوڈینیٹر بنایا تھا تو مجھے مجھے سمجھے کہ اس میں کتنا پورے سال اس کے ایک پورا پروسس ہوتے اور بہت بڑا مومنٹ ہوتا ہے وہ حج تو ہوئے نہیں مطلب پچھلے دو سال سے تو حج ہوئے نہیں تو ایک تو وہ ہے دوسری بات ہے کہ اس کی ساری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ سوڈی گورنمنٹ پہ ہے سوڈی گورنمنٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ہم نے کرنا ہے آپ نے اتنے لوگ دینے اس کے بعد پھر وہ یہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹارگٹس پہ تو یہ رکھا تھا لیکن چونکہ ڈیپینڈنسی فورن گورنمنٹ پہ اور ایک بہلا نیچرل وہ ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہوا سو وہ ٹارگٹس انہیں کپلیڈ نہیں کیا اس کی وجہ سے اور بیسکلی ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہم کرتے ہیں فورن کرٹری سے مجھے یاد آیا جو فورن آفیس کا ہمارا ہے ہم تو پہلے سے یہ کہتے ہیں کہ جی خارجہ پالیسی ہماری افرات و تفرید کی شکار ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے کچھ نہیں ہو پا رہا افغانستان صادق صاحب ڈیل کر رہے ہیں انڈیا امریکہ وہ بوہید یوسف صاحب ڈیل کر رہے ہیں سفارت خانوں کی بری حالت ہے لیکن حکومت کا دعوی ہے کہ نہیں ہم نے خارجہ پالیسی میں کامیابی کے جنرے گاڑ دیئے آپ نے کیا اس بات پہ مورد تصدیق ثبت نہیں کیا کہ وزارت خارجہ کی کارکردگی اور شاہ محمود کی کارکردگی صفر ہے یہ بلکل یہ سٹیٹمنٹ بلکل میرا خیال میں دیکھیں وہ ناراض بھی بہت ہے انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے دیکھیں وہ ناراض تو ایک نیچرل وہ ہے بات ہے کہ اگر آپ ان کا ان کا اگر خیال ہے کہ ان کو ٹاپ میں ہونا چاہید ہے تو ٹھیک ہے نا ان کا ان کا یہ حق بنتا ہے ہم تو جو ایویویشن کرتے ہیں ایک پروسس کے ذریعے کرتے ہیں اور جو ہمارے سامنے ڈیٹا آتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں لیکن اس کے کہنے کے باوجود یہ ذرا میں یہ کل سے یہ کافی ٹاک شوز پہ چل رہا ہے کہ جی پہلے ٹین پہ لوگ آگے ہیں اور ٹین کے بعد تو سارے منسٹریز فارغ ہیں ایسا نہیں ہے آہ سافی صاحب یہ پہلے جو ٹوئنٹی تھری منسٹریز ہیں ہم نے جو جو بینچ پاک رکھا تھا فور بونس وہ تھا ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کمپلیشن ریٹ یہ تئیس منسٹریز نے ایٹی پرسنٹ سے ابو اچھیو کیا ہے so it's a very good score frankly مطلب ہے کہ ان تئیس منسٹریز نے بہت اچھا پر فرم کیا ہے اور فورن منسٹری جو ہے is at eleven number تو مطلب ہے کہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں اور I'll just give you لیکن میں ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں آپ نے مثلا شفقت محمود کو چوتے نمبر پہ رکھا ہے فرفارمنس کیلئے آس سے اور اس کے جواب میں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کو گیارہ نمبر پہ رکھا ہے تو مجھے ذرا یہ فرفارمنس بتا دی کیونکہ ہائر ایڈوکیشن میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ایڈوکیشن کی اب ترحارت ہے یونیورسٹیوں کے فانڈز پون جمعید ہے اور ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں بظاہر تو فرفارمنس وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہیں تو شفقت محمود چوتے نمبر پہ کیسے آتے ہیں اور وہ گیارہ نمبر پہ کیسے چلے جاتے ہیں دیکھیں اس میں ایک ایک ہمارا جس طرح میں نے بتایا ایک پروسس ہے ایک اگریمنٹ ہوا ہوا ہے منسٹرز اور پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس کی یہ یہ ڈاکومنٹ ہے جو جو آپ اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی یہ ہمارا ٹوٹل ایجنڈہ ہے فور اور اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں یہ جو کمپیٹیشن کا جو جو ہے مقصد یہ ہے کہ منسٹریز میں کمپیٹیشن ہو اور میں منسٹرز کی بات نہیں کرتا ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ منسٹریز کی پرفارمنس ہے بیسیکلی اس نوٹ اولی دا منسٹر تو میں کہتا ہوں کہ پرفارمنس میں یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ شاہ محمود یہاں پہ آیا ہے اور شفقت محمود وہاں پہ چلے نہیں وہ تو دیکھیں نا اب یہ ڈیٹیل کی بات ہیں اور وہ ہم ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ منڈے کو آہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹاپ منسٹریز ہیں ان کی ہم ایک پریس بریفنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے آہ منڈے کو جس میں ہم آپ کی جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے کیے ہیں اور جو انہیں نے پرفارمن ایک صرف تو ایک تو ہے نا انیشیٹیو جو انہوں نے ہمیں اگریمنٹ کیے ایک یہ کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے دوسری بات اب یہ سمجھے کہ یہ میڈیئر ریویو ہے یہ چھے مہینیوں کا ریویو ہے ٹھیک ہے جی اس کے ہم اس سال میں چھے مہینے اور بھی رہتے ہیں تو لیکن ہم اس کو ہر تین مہینے بعد ریویو کرتے ہیں تاکہ ٹریک پہ رہے ہیں لوگ اگر ہم سال کے بعد کر رہے تو پھر تو سال کو سر گیا سو مقصد بھی رہی ہے کہ ہم اب جو یہ جو یہ جو جو ریویو ہوا ہے اس میں جو انہوں نے ہمیں ٹارگٹز دیئے تھے چھے مہینے کے لیے اس کی بنیاد میں ہم نے ان کو آہ اسیس کیا ہے اور اب اس کے بعد اوبیسلی آہ آہ جو نیکسٹ سکس منز ہے اس میں ایک فائنل ریویو ہوگا سال کا اس میں ہو سکتا ہے رینکنگ مختلف ہو لیکن it will all depend کہ منسٹریز نے کتنی اپنے جو ٹارگٹز دیئے ہیں اس انہوں نے کہاں تک اچیو کیے ہیں کتنا یا کتنا ایکسیٹ کیا ہے یا کتنے نہیں کیے اس کے بنیاد پر رینکنگ ہوگی سو اگر آپ فورن فیرز کر لیں یا یا منسٹریز دیکھ لیں ان کے یہی پہ معنی ہوگا اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ انڈویجیل وہاں پہ کون ہے it's basically the ministry جس کو ہم آہ ریویو کرتے ہیں نہیں لیکن یہ دیکھیں یہ حکومت پروپیگنڈے کی جو صلاحیت اس حکومت کی ہے ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی اس حکومت کی وزارت اطلاعات دن کو رات بنا سکتی ہے اس کے وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب وہ رات کو دن ثابت کر سکتے ہیں اپوزیشن کو لطاڑتے ہیں ہمارے میڈیا کو نچوڑ کر کے رکھا ہے آپ نے اس بیچارے کو کسی کیٹی گری میں نہیں رکھا ہے جی اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ میرا discretion نہیں ہے صرف میں ہوگئے میری مرضی نہیں ہے کہ میں اس کو نیچے کروں اور اس کے اوپر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب فواد صاحب منسٹری میں آئے کچھ مہینے پہلے اگریمنٹ ان سے پہلے میں نے خیان نہیں ہے اس وقت ہوتا اس سے پہلے ہوتا تھا اس میں انہوں نے during the this quarter انہ نے اپنے initiatives کو ایڈ کیے اچھے initiatives بیچ میں ہو لائے اچھا وہ جب ایڈ کیے تو وہ اس quarter میں complete ہونے مشکل تھے اس ہی کی وجہ سے ان کی performance آہ نیچے آئی ہے I am sure کہ جو اگلا والا آہ review ہوگا تو وہ چیزیں mature ہو گئے تو یہ مجھے بالکل مجھے یاد ہے کہ ان کے agreements میں کافی changes آئیں تھی اور وہ فواد صاحب خود اس میں لائے اور انہوں نے اس کو اگر آپ نے اس کو tweet دیکھا ہو انہوں نے tweet یہی کیا ہے اور صحیح کیا ہے کہ میں نے چونکہ اس میں changes کی تھی تو اس کی وجہ سے اس کی performance نیچے گی رہی ہے لیکن مجھے یہ آپ کا list جو ہے جو سب سے زیادہ جو اس کی credibility متاثر کرتی ہے آپ نے وزارت انسانی حقوق یا شیری مزاری صاحبہ کو پانچ واہ نمبر دے دیا ہے اب human rights violation میں تو تمام عالمی ادارے کہہ رہے اس وقت پاکستان کی جو بری حالت ہے اور معاملہ alert طرف چلا گیا ہے missing person کو دے کے باقی دے کے آپ نے ان کو یہاں پہ پانچویں نمبر دے دیا ہے نہیں دیکھیں ہم نے جو ان کو نمبر دیا ہے ہم نے دیکھیں human rights violations تو ہوتی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں آپ you cannot hold responsible just one ministry جتنا زیادہ میرا خیال میں human rights پہ sensitivity human rights ministry نے اس حقوق میں کی اور خاص طور پہ میں 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 ہر جگہ بھی یہ کہتا ہوں جتنی شرین مزارین active active ہیں ان چیزوں میں میرا خیال میں اتنی زیادہ minister میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے on human rights فرنکلی تو وہ تو جو ہوتا ہوتا ہے وہ تو صحیح بات نہیں ہے لیکن اس میں human rights کو آپ you can't sort of ان کے آپ نمبر کم نہیں کر سکتے انہوں نے جو کام کیے ہیں جو انہوں نے legislations کی ہیں human rights related بہت کافی زیادہ کام کی ہے اور وہ ہمارے صاحب وہ ہے it's recorded جس طرح میں نے کہا ہم آپ کو یہ data دیں گے public کو دیں گے on Monday انشاءاللہ سارا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرد کی نہیں وزیر کی نہیں ministry کی performance بلکل بلکل تو پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع top 10 میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزارت دفاع جس میں افواج بھی آتی ہے تو ان کی performance اتنی میس کن ہے کہ وہ پہلے دس میں نہیں آ سکتے دیکھیں ان کی وہ پہلے جو 23 میں تو ہیں ان کی جو score ہے وہ it's above 80 80% لیکن ministry دفاع کا ذرا peculiar ہے ministry ministry of defense اور ministry of defense protection کی ذرا ذرا different ہے اور آپ کو پتا ہے اس میں یہ ہے کہ سارے چیزیں ان کی agreements میں capture نہیں ہیں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں let's say ministry of دفاع میں اور اس طرح ministry of production میں جو کہ public domain میں شاید نہیں ہیں اور اس agreements پہ وہ capture نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ministry of defاع یا defense production میں کچھ ہو نہیں رہا ادھر بہت کام ہو رہا ہے لیکن میں صرف اس agreement کے بنیاد پہ ہم ان کو assess کرتے ہیں نہیں لیکن لوگ تو یہ سوال پوچھیں گے نا کہ کس بنیاد پہ وزارت منصوبہ بندی اس کی performance دوسرے نمبر پہ ہے اور وزارت دفاع کی performance جو ہے وہ پہلے دس پہ نہیں آتی ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ یہ یہ agreement اٹھا لیں آہ جو آپ یہ آپ کے آپ کے میں نے آپ کو دی بھی ہے جو ہماری جو اس میں اگر آپ آہ اس کی آہ initiatives دیکھ لیں planning کی اس کو دیکھ لیں اور آپ defense کو دیکھ لیں تو آپ کو معاوض نہ پتا ہو جائے لگ جائے گا میں نے یہ کہا کہ ministry of defense میں تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ اس public اس agreement میں capture نہیں ہے انہوں نے نہیں دیا ہمیں for good reasons تو ہمارے internal security کے تو بہت بری حالت ہے تو پھر آپ لوگوں نے شیخ رشید صاحب کو top 10 میں کیا رکھا ہے نہیں آپ جو ہیں نا میرے خیال میں وزارت داخلہ کو کیسے رکھا ہے نہیں آپ آپ دوسرے طبلے جا رہے ہیں اس discussion کو میں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو judge کریں on this book جو انہوں نے ہمیں دیئے ہیں جو اس میں capture ہے اور یہ ایک public domain ہے کہ اس کے بنیاد پر ان book تو آپ نے تیار کی ہے نا تو اس book کے criteria کے مطابق مجھے بتا دیجئے کہ وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ ہاں جی کی رینکنگ بہتر کیوں اور وزیر دفاع یا وزارت دفاع کی رینکنگ بتر کیوں ہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پھر میں شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں دیکھیں ہم جو assessment کرتے ہیں وہ اسی جو agreement انہوں نے sign کی ہے جہاں پہ ان کے آہ ہائی impact initiatives ہیں اور اس کے ساتھ پھر other important initiatives ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان میں بہت اچھے initiatives ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی law and order خراب ہو گیا ہے law and order اگر خراب ہوتا ہے چلے یہ بھی اب اگر پنجاب میں یا سندھ میں law and order خراب ہوتا ہے تو اس کا effect شیخ رشید صاحب بھی کیوں ہوتا ہے ہم سب کہتے ہیں کہ جی یہ provincial subject ہے شیخ رشید صاحب وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں ناظرین محمد شہزاد عرباب صاحب کے ساتھ کی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش حمدید آپ کو جرگہ میں آج کے جرگہ میں بات ہو رہی ہے وزراء کی فرفامے سے متعلق جاری ہونے والی آہ لس سے متعلق اور ہمارے ساتھ ہیں establishment کے لیے وزیراعظم کے معاملے خصوصی جناب محمد شہزاد عرباب صاحب اصد عمر صاحب بتوری وزیر خزانہ وہ ناکام ہوئے اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا پھر وہ پلاننگ کے وزیر ہیں اور سی پیکس بھی بہت زیادہ ان سے متعلق ہے سی پیکس کا برا حشر ہو گیا تو عصد عمر صاحب کو آپ لوگوں نے مراد سعید کے بعد سیکنڈ نمبر کیوں دیا ہے یا ان کی وزارت کو کیوں دیا ہے کیا ایسی منصوبہ بندی کی ہے کیا ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہیں دیکھیں ان کے انیشیٹیوز میں آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا آہ بتا جاتا ہوں آہ مثلا ایک ان کا جو ہائے ایمپیکٹ انیشیٹیو تھا یا ہے پوپولیشن سینسز ہے بائی ٹویٹی ٹویٹی ٹو ٹھیک ہے جی اس میں یہ بہت بڑا آہ انڈرٹیکنگ ہے فرانکلی سینسز ہم نارمالی بیس سال میں کر لیتے ہیں نارمالی ہمیں دس سال بات کرنا چاہیے یہ ہم پانچ سال اندر اندر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے لیے جو انہوں نے پروکورمنٹ کرنے تھی ہارڈ ویئر جو ای ایر پی سیلوشن ڈیولپ کرنا تھا اپوانمنٹ آف فیل سٹاف کوڈینیشن وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ ان کے یہ ان کے بینچ پارکس تھے یہ انڈکیٹرز تھے یہ انہیں اب ہم اس کو اس بنیاد پر پھرکیں گے اگلے چھے مہینے کے لیے جو ان کو رکھے وہ پھر ہم اس پر پھرکیں گے یہ میں ایک اکیسامبل دے رہا ہوں اس طرح ان کے آپ وہ دیکھیں آ آ آ آ آلکیئشن اف آ آ پی ایس ڈی بی فنڈ اس یہ بہت اچھا کرٹیبل وہ ہے کہ انہوں نے ہندر پرسنٹ آ آترازیشن کی ہے اور اس صفحہ بھی اگر آپ دیکھیں جو 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 ریلیز س ٹرتیج ہی ہے وہ انہوں نے نہیں بنائی ہیں افٹی پرسنٹ فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں جو جو پلاننگ کا بنیادی وہ ہے بنیادی وہ تھرو فارورڈ جو ہے انہوں نے کام کر دیا ہے کافی ہات constant اور فنگز اور یونیزیشن انہیں انشور کیے اچھا اس طرح ان کے پاس جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں مثلا فسیلیٹیٹ ایمپلیمنٹیشن اف کامیاب جوان پروگرام ان کی ایک کوڈنیشن کرتے ہیں اس طرح فسیلیٹیشن این اوورسینگ اف جی بی ڈیویلپنٹ پیکج یہ کوئی تین سو ستر بلین کا پروجیکٹ ہے ان کی ساری جو نکرانی ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے اور اسے دمرو اس کو کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بلکل ٹریک پہ ہے پھر جو ہمارا ساؤت بلوجستان کا پروجیکٹ ہے یہ کچھ ستائیس پروجیکٹس ہیں اس میں یہ کوئی فور ہنڈرنٹ ترٹی نائن بلین کا پروجیکٹ ہے اس کی ساری سپرویشن اور ورول منسٹی اف آہ جو بندہ پریزنٹیشن میں اور کاغذی کاروائی میں تکڑا ہے تو وہ یہاں پہ تکڑا ہوگا میں تو آپ کو میں تو آپ کو ڈیلیورنس کی بتا رہا ہوں نا یہ جو چھ مہینے میں جو انہوں نے ہمیں جو ڈیلیورنس دیا تھے وہ تو سی پینک کا جو برا حشر ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کے اس کے بنیاد پہ ان کی رنکنگ ہوئی ہیں تو سی پینک کا جو برا حشر ہوا ہے سی پینک کا تو آپ کا خیال ہے کہ برا حشر ہوا ہے نا سی پینک تو ہمارے خیال میں ابھی ٹریک بلکل ٹریک پہ ہے اب کیسے کہتے ہیں کہ برا حشر ہوا ہے یہ خود ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر نے بار بار اس کے لوگ بدل دیئے دوسرا میں یہ کہ جو مرحلہ آج سے دوہزار انیس میں شروع ہونا تھا ابھی ہمیں اس کی خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے تو میں اس وقت جیسے کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے چین کے دورے کے دوران جی سی سی کی میٹنگ مانگی تھی اور چینی اتنے بدزن ہے کہ جی سی سی کی میٹنگ بھی انہوں نے نہیں کی نہیں لیکن یہ تو آپ کا point of view opinions can differ لیکن there are other economists who say کہ یہ بہت کامیاب دورہ تھا نہیں میں دورے کی بات نہیں کر رہا پہلے تو وہ دورہ نہیں تھا میں نے تو اس میں یہ بھی اوپینین ہے کہ وہ بائی لیٹرل دورہ نہیں تھا وہ آپ اگر اس کے جائنٹ سٹیٹمنٹ کے اس کی دیکھے تو شروع کے الفاظ یہی ہے کہ وزیراعظم وہ winter olympic کے اس کے لیے آئے تھے اور بنیادی تو شرکت تو ہی تھی تو اس میں تو خیر دوسری ڈیبیٹ ہے وہ کہ لیکن میں سی پیک پہ progress کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ جو second phase اس کا جو 2019 میں شروع ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور یہاں پہ اس کی فرفامنس آپ نے مراد سعید کے بعد second ہو کیا نہیں تو سی پیک تو ایک ایک aspect ہے نا اب میں تو میں تو آپ کو یہ وہ بتا رہا ہوں جو جو agreements میں already چیزیں capture ہیں تو میں ان سے باہر تو نہیں جا رہا ہوں basically نا اب اثر دنور تو اور بھی بہت کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں for example اچھے کام کی مثال دیتا ہوں نا اب کوویٹ کو handling گنیادی طور پر ڈاکٹر فیصل کی ذمہ داری تھی ان کی وزارتیں صحت کی تھی لیکن انسیویسی کے head تو صدور ہے نا صحت card اور وہ اس کا نہیں تو اس میں تو یہ ان کی وزارت پر planning میں انسیویسی کو count تو نہیں کیا نا میں نے کہا نا میں نہیں کیا count لیکن individual as an individual آپ بات کر رہے نا آپ اثر دنور کی بات کر رہے تو میں کہہ دوں اس کو تو head تو وہ کر رہے نا نہیں نہیں اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ وزارت کی بات ہے اب آپ ان سیویسی کا وہ بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر serving general بھی یا باقی بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں بطوری وزیری صحت یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کوویٹ کو بہتر طریقے سے یہ حقیقت ہے ہینڈل کیا ہے یا پھر صحت card کو بڑا credit لیتی ہے تو ڈاکٹر فیصل کی وزارت وہ کیوں نہیں ہے top 10 میں یا top 20 میں یا کہ حکومت کا وہ دعویٰ غلط ہے نہیں 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 دیکھیں ان کے ان کے جو جو overall targets ہیں انہوں نے جو ہمیں targets دیتے وہ کافی ambitious targets ہیں لیکن انہوں نے اس کو اس time میں یہ جو چھ مینے کے میں بات کر رہا ہوں چھ مینے میں انہوں نے وہ سارے complete نہیں کیے this doesn't mean کہ وہ اگلے quarter میں یا اگلے جو میڈیر میڈیر میں ہیں وہ اسی طرح نیچے رہیں گے i'm sure کہ اگلے میں شاید یہ ranking ان کی اوپر آ جائے اور میرا خیال میں آئے گی اوپر میں صرف ابھی اس چھ مہینے کی بات کر رہا ہوں تو چھ مہینے میں شاید وہ جو جو انہوں نے ہمیں targets دیتے جس طرح میں نے کہا وہ شاید مشکل targets تھے تو ابھی تک انہوں نے وہ complete hundred percent نہیں کیے آچھا ہم یہ بھی کرتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی ناراض ہو گئے وہ چھ مہینے میں آپ رازی کر لیں گے نیکس ریپورٹ میں نہیں رازی ہم نہیں کریں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو اوپر آئیں گے simple as that اس میں تو یہی بات نہیں کہ میں نے اس کو خوش کرنا ہے اس کے خوش نہیں کرنا چھ مہینوں میں شوکترین صاحب وزیری خزانت ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت سنبھال لی ہے ہم نے اپنے target achieve کر لیے ہیں ہم نے آئی ایم اپ کے ساتھ dealing اور handling یہ سب کچھ بہتر کر دیا ہے آپ نے شوکترین صاحب کو جو سترہ وین امرو کا رکھا ہے ان کا میں بالکل میں اگری کرتا ہوں ان کا بہت محنت کرتے ہیں اس میں شک نہیں ہے اور اس کی clarity بھی بڑی ہے لیکن جو agreement ہمارے سامنے ہے ہم تو اس agreement پہ بات کریں گے جی وہ پھر بھی اگر آپ دیکھیں he is still above 80% تو above 80% کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہے تو بس بھی ٹھیک ہے آپ آپ کہیں تو ہے یہ یہ جو 23 divisions ہیں they performed very well میں تو آپ کو بتا ہوں یہ 80% بانچ پارک تھا نہیں لیکن یہ 80% ہے لیکن یہ آپ نے کوئی باہر سے audit نہیں کی ہے آپ نے کسی critic کی حصیت سے ان کو نہیں دیکھا ہے آپ نے خود جانکاری نہیں کی ہے یہ تو انہوں نے آپ کو جو مواد دیا ہے آپ نے اس کو analyze کیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر ان مواد کی بریاد پہ ان کی position یہ ہے تو پھر اگر اس کو غیر جانبدار audit کی جائے یا دیکھا جائے تو پھر تو opposition کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ واقعی معیشہ تو انہوں نے تباہ کر دیئے نہیں دیکھیں ایک تو normally at this level اور جس طرح میں نے بتا یہ information جب ہمیں آتی ہے تو basically ان کی سیکٹری سے سیکٹری سے آتی ہے اور ایک پورا ہمارا ایک نظام portal ہے portal میں ان کے focal persons ہیں وہ دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے اس کا ہم نے یہ کیا ہے اور یہ بھی وزیراعظم صاحب نے اس میں directions دی تھی میں نے کوئی تین مہینے پہلے کہ جتنے بھی ہمارے targets ہیں جو ministries نے دی ہیں ان کا ایک validation ہوگا validation اور وہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور ہم نے ایک third party پی وی سی جو ایک بہت بہت بڑی company ہے ان کو ہم نے engage کی ہے وہ already شروع ہو چکے ہیں اب already ministries میں validation شروع ہو چکی ہے سو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا ایک تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں information صحیح دے رہے یا صحیح دے رہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ministries ہے جو ان کو نیچے سے information آتی ہے for example ایک ایک ministries کے دز دز بارہ بارہ attached departments ہیں تو ministries خود تو یہاں پہ لیکن اس کی نیچے سارے جو جو نیچے subordinate offices ہیں وہ سارا مل کے کام کرتے ہیں نہیں اس کے ذریعے تو آپ نے سارے opposition کے دعووں کی تصدیق نہیں کروا دی اس report کے ذریعے کیسے 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 تصدیق کر رہی ہے یہ بدھیں مثلا انہا opposition کہتی ہے کہ معیشت خراب ہے تباہ کر دی ہے اس حکومت کی policyوں نے حکومت کہتے نہیں ہم نے درست کر لیا ہے اب جب یہاں پہ شوکترین صاحب کی یہ رینکنگ دی ہے تو یا معیشت کی درستگی کے حوالے سے حکومت کے دعوے غلط ہیں یا پھر آپ کی یہ رینکنگ غلط ہیں ورنہ تو شوکترین کو ٹاپ میں ہونا چاہیے نہیں تو opposition کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان چیزوں میں تو پڑھتا نہیں ہوں لیکن to be fair اگر 80% performance ہے ایک ministry کی that means the country is going like this کہ نہیں 80% is a very good progress تو اگر شوکترین صاحب کی ministry 81 یا میرا خیال میں they are at 82 or 83% تو it's a good performance صرف یہ ہے کہ اگر وہ top 10 میں نہیں آتا that doesn't mean کہ اس کی performance خراب ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس وقت وزیراعظم کا جو favorite list ہے ہاں ان کے تو favorite بھی بدلتے رہتے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ report بنائی گئی ہے نہیں نہیں یہ تو آپ میرے integrity کو سوال کر رہے ہیں میرے خیال میں i'm sorry نہیں میں آپ کی integrity بھی سوال نہیں کر رہا اس میں وزیراعظم کا کوئی اس میں وزیراعظم کا کوئی عمل دخل ہے نہیں یہ میں یہ میں آپ کو ایمانا کہتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوئی no interference from his side وہ نہیں کرتے ہیں چیزوں میں یہ تو ہم ہمارا ایک internal ایک process ہے review کا ہم کرتے ہیں اور یہ ہم نے صرف ان کو دکھایا اور انہوں نے اس کو question نہیں کیا بالکل اب یہ حکومت ہمیں سب سے زیادہ بتا رہی ہے نا housing کا housing کا اور اس کا اور ظاہری باتیں اس منطبے کافی وہ بھی ہوا ہے تارک بشیر چیما نہیں آگے کیوں تو housing میں اس میں housing میں دو تین issues ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو cost بہت بڑھ گئی ہے in the last let's say one year construction cost آپ نے بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ان کی وہ slow year دوسرا i think covid کی وجہ سے بھی ان کی جو جو انہوں نے ہمیں جو plan دیا تھا وہ کچھ حد تک کر نہیں سکے تیسرا اس financing کا بھی issue ہے کہ اتنے زیادہ finances ان کو available نہیں ہیں تو جتنے بھی جتنے بھی جو ministries ہیں جنہوں نے low perform کی ہے اس کے جو reasons ہے وہ وہ ہیں وہ ہم نے prime minister کے ساتھ بھی share کی ہیں اور prime minister کے ساتھ شاید ان پہ وہ ایک الگ meeting بھی کریں کہ ان کو ہم کیسے support کریں basically there are some genuine issues also کہیں کہیں کئی ministers کے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں نے کہا کہ ہم perform نہیں کریں گے some genuine issues اب آپ لوگوں نے خسرو بختیار صاحب کو دیکھیں ایک وزارت میں ناکام دوسرے میں لے گئے دوسرے میں ناکام یہاں پہ لے گئے چینی scandal الگ سے اور پھر اگر اس وقت سنت اور پیداوار کی اس position کو دیکھیں آپ لوگوں نے ان کو چھٹے نمبر پہ رکھا ہے یہ کیسے میں مان دوں کہ یہ billet پہ بن گیا ہے یہ یہ آپ پھر کہنا کہ آپ لوگوں نے اس کو رکھا ہے as if میں نے کہا یہ ہماری مرضی نہیں ہے اور دیکھیں یہ اس اس system کی beauty یہی ہے کہ minister کا وہاں پہ ہونا تو بالکل اچھی بات ہے جتنا زیادہ continuity ہوگی بہتر ہے لیکن اگر minister نہیں بھی ہے اگر change بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ document تو ہے آپ نے ایک commitment کی ہوئے سارے ministry نے commit کی ہوئے کہ یہ چیزیں میں نے اس quarter میں یہ کرنے دوسرے میں یہ کرنے تیسرے میں یہ کرنے so continue to ہے basically دوسرا minister اگر آتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور اس کا proper review ہوتا ہے اور prime minister ان سے پوچھتا ہے so آپ system کو دیکھیں تو it's not کہ minister چلا گیا تو یہ رک جائے گا رکے گا نہیں یہ objective is کہ ہم نے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو implement کرنا ہے اس کے لیے یہ system میں بنائے اور یہ جو competition والا ہے جزا اور سزا والا اس کے بغیر تو کوئی دنیا نہیں چلتی ناظرین ایک مختصر سی break واپس آئیں گے تو جناب محمد شہزاد عرباب صاحب کے ساتھ پروگرام جاری رکیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں establishment کے لیے وزیراعظم کے معابنی خصوصی جناب محمد شہزاد عرباب صاحب آپ نے تو خیر opposition کو نہیں شہزیب خانزادہ کو بھی بڑا سرخرو کر دیا ہے لیکن پرائم منسٹر خود کہہ رہے تھے کہ حماد حضر کی پرپارمنس بڑی شاندار ہے لیکن یہاں پہ تو لگتا یہی ہے کہ اس حوالے سے جو اعتراضات ہے وہ درست ہے کیونکہ ان کی وزارت کو تو آپ نے کسی کاتے میں نہیں رہا نہیں تو وہ دیکھنے پاور is a difficult sector اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اور اس کی پاور پاور کو یعنی صحیح ٹریک پہ لانا یہ جو پرانا جتنا بھی عرصے سے چل رہا ہے اور اس کو صحیح ٹریک پہ لانا آسان کام نہیں ہے تو وہاں پہ محنت بالکل ہو رہی ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ریویو کرتے ہیں ان کے جو نیچے جو سٹاف ہیں سیکٹریز وغیرہ کیا لیکن it will take time it's not اتنا آسان کام نہیں ہے اس پر یہ اب نہیں کہ سکتے کہ وہ فیل ہو گیا ہے میں خیال میں کہ انہوں نے کافی کافی چیزیں صحیح درست لائن بھی کیے لیکن it will take time میرا اگلا سوال یہ ہے جی کہ مراد سعید کی منسٹری کی فرفارمنس عمران خان کی منسٹری کی فرفارمنس سے آگے کیوں ہیں اٹھارہ درجے مراد سعید کی پرفارمنس ان کی منسٹری کی فرفارمنس وہ عمران خان صاحب کی منسٹری سے بہتر ہے تو یہ تو خود team leader ناکام ہے نہیں یہ یہ ایسی بات نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں میں آپ کو پھر کیا رہا ہوں نہیں establishment division کے انچارج وزیر عمران خان صاحب ہے بلکل یہاں پہ ان کا نمبر کیا ہے وہ تو ایک کے نہیں ہے نا دیکھیں وہ تو ایک کے نہیں ہے نا جتنے بھی ہمارے ایسے پی ایمز ہیں جتنے بھی ہمارے ان کے انچارج منسٹر پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آہ نہیں ویسے تو وہ پورے پاکستان کے انچارج ہوتے ہیں جہاں پہ elected minister ہوتا ہے وہ وہ انچارج ہوتا ہے جہاں پہ elected نہیں ہوتا جتنے بھی ہیں یہ یہ آپ دیکھ لیں رولز و بزنس میں ہیں ان سب کے انچارج منسٹر پرائم منسٹر تو آپ کہیں گے جی سارے فرنظام بل آم کومبرس بھی کومبرس کا نہیں لیکن وہاں پہ تو فل منسٹرز ہوتے ہیں نا فل منسٹر وہاں پہ کہاں پہ میں بتائیں نا یہ مجھے کہ مراد سعید ایک نمبر پہ اور عمران خان صاحب اٹھارہ نمبر پہ تو یہ تو خود پرائم منسٹر کی فرفارمنس پہ سوال نہیں ہے آپ آپ میری بات سر سمجھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منسٹر پرائم منسٹر جتنے بھی آپ کے ایڈوائزرز سب کے انچارج منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں ان کی سمریز پہلے پرائم منسٹر کے بعد جاتی یہ یہ نارمل طریقہ ہے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ صرف اس کے انچارج میں اور اور تو وہ انچارج سب سارے پاکستان اس پاکستان جتنے بھی ہیں ہمارے دارے ان کے ہیں لیکن یہ بات کہنا میرا خیال میں درست نہیں میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں کریکٹ اس یہ پوزیشن نہیں نہیں اس منسٹری کے ذمہ دار پر آپ ہیں اس کے ذمہ دارے کہ مجھے انہیں انچارج کیا لیکن ساری فائل جو ہیں فور فور اپروبل وہ پرائم منسٹر کے پاس پہلے جاتی ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ یہ وہی منسٹری ہے کہ جو براہ راست ان کے ماتہت ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح آٹھ دس منسٹری ہیں جو پرائم منسٹر کو ڈیریک جاتی ہیں بکوز اس میں منسٹرز انچارج جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر ہے تو وہ اٹارہ نمبر پہ ہیں اور براد سعید ایک نمبر پہ ہیں تو ٹھیک ہے براد سعید بھی تو ان کا منسٹر ہے نا کہ نہیں نہیں اچھا پھر میں یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ منسٹری کہ جس کی خود اپنی فرفارمنس وہ ایٹینت نمبر پہ ہے وہ دوسری منسٹریوں کا فیصلہ کیسے کیسے ہیں تو فیصلہ تو ہم نہیں کرتے ہیں نا میں یہی بتا رہا ہوں کہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا ہاں ہاں اس کو ذرا آپ سمجھیں ہاں فیصلہ تو ایک process ہے ایک ایک criteria اس کے تحت ہوتا ہے اور اس میں میں نہیں کرتا ہوں چھے لوگ اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں صرف صرف میں نہیں ہوتا ہوں ایک committee ہے جس میں senior لوگ ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد پرائیم نسٹری کے پاس لے جاتے ہیں تو یہ ایسی ایک بہن نہیں ہے کہ میری مرضی ہے کہ اس کو اوپر کر لو اس کے نیچے کر لو یہ ایک بھی ممزاق تو نہیں ہے اچھا یہ کشمیر افیرز مثلا اپوزیشن الزام لگا رہی تھی کہ جی اس حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا ہے کشمیر کو بلا دیا ہے ادھر سے حکومت کہتی تھی کہ نہیں جو کشمیر کا کیس ہم لڑ رہے ہیں اور اس طرح کسی سے نہیں کیا تو علی امین گھنڈا پور کی جب وزارت امور کشمیر کی فرفامیں سام دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ کشمیر اس حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے اس کے دیکھیں وہ political side آپ اس پہ آپ آگیا اس کے ساتھ اس کا اگرمیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو political چیزیں ہیں وہ اس میں تو capture نہیں ہوتی نا جی وہ تو الگ الگ stream ہے تو وہ I don't think you should confuse سب سے بڑی بات اس حکومت کے جو کچھ اس طرح کے project ہے کہ جو یہ حکومت اپنا پہچان سمجھتی ہے اس میں biliontry سونامی ہے اور پھر 10 biliontry سونامی ہے اور ملک امین اسلم ہے اور ذر تاج گور صاحبہ ہے اور اس کا اب لوگ اس کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا فراد بھی ہے یہ صرف زبانی دعوے ہیں تو جب یہاں پہ کسی جگہ پہ ان کا ذکر نہیں ہے وزارت تو ہے نا ان کی لیکن وہ top 23 میں بھی نہیں آتا ہے کہ 80% بھی وہ نہیں ہیں تو یہ اس دعوے کی نفی نہیں کرتا اور اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا کہ بھئی biliontry اور اس طرح سرسابس پاکستان سے متعلق جو دعوے ہیں وہ فراڈ ہیں نہیں فراڈ کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں ہم نے لکھ کے دی ہوئے ہیں ویب سیٹ پہ بھی ہیں ہمارے پروجیکٹس ہیں یہ اب یہ خیالی پروجیکٹس نہیں ہیں میں نے کہا یہ ایکشنبل پلانز ہیں اس میں کہیں پہ کام کم ہوا ہوگا کہیں پہ زیادہ ہوگا اب ضروری نہیں ہے کہ ٹین ٹین بیلiontry پہ کام کام ان کے اور پروجیکٹس بھی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی ریٹنگ گر جاتی ہے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو آپ ہم بیلiontry کی بات کر رہے ہیں یہ یہ غلط ہے یا 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 ایک دھوکہ ہے یہ اس میں جو کیپچرڈ ہے وہ وی سٹینڈ بیڈیٹ بکیوز یہ ایک اگریمنٹس ہوئی ہیں اور یہ یہ اس 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 ریکارڈڈ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میں شاید آہ زرہ سلوڈاون ہو ہو کسی وجہ سے اور سو یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہم چھے مینے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم یہ یہ بگننگ ہے نا جی دی فرس ٹائم ہو رہا ہے یہ ہمارے سارے سسٹم میں پاکستان میں لیکن اس کی ابھی آپ ذرا ابھی آپ تھوڑا سا چھے مینے ذرا اتظار بھی کھنے دیکھیں میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں اس سسٹم کی وجہ سے پرفارمنس کیسے اس نے متاثر کیا ہے ہمارا جو پہلا اگریمنٹ ہوا تھا دوہزار بیس اکیس میں اس وقت ہماری ایوریج پرفارمنس جو تھی وہ فورٹی نائن پرسنٹ تھی فورٹی نائن پرسنٹ اولی پچاس سے بھی کم تھی جو کمپلیشن ریٹ تھا اس سال کے جو جو پہلا کوٹر ہے ہماری پرفارمنس چلی گئی ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ پہ اور اب یہ جو چھے مینے میں جو پرفارمنس گئی ہے it has gone up to سیونٹی نائن پرسنٹ تو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ سسٹم جو ہے جو 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 ایکاؤنٹیبلیٹی والا پروسس شروع کیا گیا ہے غوبہ تو پرائم نسٹر نے وہ آپ کو ریزلٹس دے رہے ہیں اور آپ میں آپ کو یہ دوے سے کہتا ہوں کہ آپ اگلے جو چھے مینے ہوں گے میں آپ کو دوے سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو پرفارمنس جو کمپلیشن ریڈ ہوگا یہ نائنٹی سے اوپر ہوگا انشاءاللہ لیکن عرباب صاحب دیکھیں ہم میں آپ کی کریڈیبلیٹی آپ کی شخصیت میں آپ کو بہت بہتر جانتا ہوں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن پاکستانی سوسائٹی ہے پھر پی ٹی آئی ہے گروپنگ ہے اس پہ پسند نا پسند ہے بیروکریسی میں بھی یہی عالم ہے اب تو لوگ یہ کہیں گے کیونکہ آپ کے کچھ منسٹرز کا لوگ مزاک اڑا رہے ہیں کچھ جو ہے اب بھونچوں کو تاب دیں گے کہ جی میں تو پہلے نمبر پہ آیا ہوں میں تو دوسرے نمبر پہ آیا ہوں اس کی بنیاد پہ اپنی پارٹی کے اندر بھی اس کی ریٹنگ ہونی ہے اور اپنے ووٹر کے سامنے بھی اپنی ریٹنگ ہونی ہے تو اس ایویلیویشن کی آتنٹیسٹی اور کریڈیبلیٹی کیا ہے دیکھیں کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی وجہ سے ایک ہماری جو پرفارمنس ہے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ایک تو دو دو کریٹیریا ہیں بڑے آسان ایک تو کوانٹیٹیٹیو ہے اس میں تو جو انفرمیشن ہمیں منسٹرز دیتے ہیں اسی کو ہم اپنے ڈیٹا میں لاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم رینکنگ کرتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آڈٹ ویلیڈیشن بھی ابھی ہو رہی ہے سب جتنے بھی جو ٹارگٹس ان نے ہمیں دیئے ہیں جو پرفارمنس انہیں نے ہمیں انڈیکیٹ کیا اس کی اس کی ویلیڈیشن میں اس سے زیادہ اور شفاف طریقہ نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال میں کہ اپنی منسٹری کی ہم خود ویلیڈیشن کر رہے ہیں ایم شور کہ اس میں کوئی ایسی کمی بیشی زیادہ ہوگی نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ شفافیت ہو نہیں مثلا مجھے آج صبح ایک منسٹر نے بتایا کہ یار وہ سارے آپ کے پتانوں نے بنایا ہوا ہے اور میں ہم پنجابی ہے اس لیے ہمیں انہوں نے یہ نہیں دیا ہے یہ تو خیال نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی شفافیت اور کریڈیبیلٹی کے لیے میں ان کو کیا تسلید ہو کہ نہیں بھائی اس میں کسی باعث سے کام نہیں لیا گیا ہے اس میں ٹرانسپیننسی سے کام لیا گیا ہے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے جتنے بھی میں نے سرویس کیا کچھ چالیس سال ہو گئے ہیں بھی وہ آپ ذرا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ میں نے دیکھ لیں مجھے کیا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ مرا سعید نمبر ون آتا ہے یا یا شام عبود آتا ہے یا جو بھی آتا ہے فرنٹلی مجھے مجھے کیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں میں تو اس ڈیٹا کو دیکھتا ہوں جو میرے سامنے آتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میں آپ کو بتایا کہ ایک جو پچھلے پچھلے میں آپ چیپ سیکٹری تھے پرویس خٹک کے آپ نے ان کے خراب خط لکھا تھا پرویس خٹک کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ان کی نہیں بنتی اس لیے ہم مجھے خراب کیا ہے ان کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے اگر تو میں نے تو آپ کو اس کے ریزنز بتا دی ہیں کہ جو جو منسٹری ہے ان کی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ترڈ پارٹی سے یا ایسے لوگ کے جو خود سٹیک ہولڈرز نہ ہو ان سے ان کی ایرویشن یا ہنڈٹ کرنے کے بعد آپ اگر اس کو جاری کرتے تو بہتر نہ ہوتا ہے نہیں یہ دیکھیں اس میں جو ہمارے نیچے ہمارے ہمارے ساتھ جو 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 لوگ ہیں اس پہ ہم نے بڑا سوچا پہلے یہ بونس کا لے جا رہے تھے کیابنٹ کے پاس تو بونس تو ان کو ملنے ہے جو ٹاپ ہوں گے ٹاپ ٹین ہوں یا دس ہوں جس طرح پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتا ہے تو بڑا ہم نے سوچا اس کے دو دو راستے تھے یہ میرے لیے فرینکلی ایک تو یہ تھا کہ میں جو کوانٹیٹیٹیو ہے وہ آئے اسی پہ کروں نہ مجھ سے کوئی پوچھے گا نہ نہ کوئی مجھ سے ناراض ہوگا بس جو بھی آئے ہوگا اس کا اس کا اس کا نقصان کیا تھا نقصان یہ تھا کہ اگر آپ صرف کوانٹیٹیٹیو پہ کریں گے تو دیکھیں یہ منسٹری جو ہے نا یہ ایک جیسی سارے نہیں ہیں ایک چھوٹی منسٹری ہے ایک بڑی منسٹری ہے ایک کا کام کنی ہو یہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے کا سو اکتالیس منسٹری ہیں بگ منسٹری کچھ چھوٹی منسٹری آپ مجھے یہ بتائیں اب میں نام دے لیں چاہتا ہوں اب ایک منسٹری ہے جو کہ لیٹسے ایف بی آر کا میں چل دے دوں ایف بی آر کا ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اتنے مشکل ہیں انہیں ریونیو جنرائیٹ کرنی ہے انہوں آٹومیشن کرنی ہے انہیں ٹیک جو جو نیٹ ہے اس کو پڑھانے بڑی بڑی چیزیں انہیں کرنی ہے دوسرے طرف ایک منسٹری ہے جو کہ ان کا کام یہ ہے کہ انہیں لیٹسے میٹنگز کرنی ہے چار میٹنگز کرنی ہے چار conferences کرنے ہیں تو ان دونوں کو آپ کیسے compare کریں گے اگر صرف quantitative میں ہوں چھوڑوں اور ایکل prime minister نے اپنے تقریر میں یہ بات کی ٹھیک ان نے کہا کہ جی یہ qualitative والا جو چیز ہے اس کو زیادہ زیادہ اور سخت کریں ٹھیک بکوز اس میں آپ national interest کو بھی لیں جو initiatives ہیں ان کے جو impact کا جو اثر لوگوں پہ ہوتا ہے وہ بھی لے کے ہیں تو ہم نے اپنے لیے مشکل راستہ آہ تلاش وہ کیا آہ select کیا لیکن in the interest of of the system آپ نے اپنے لیے دشمنیاں بہت ڈون لیے اور میرا بھی اس وقت مجھے اپنے producer کی دشمنی مول لینی پڑے گی کیونکہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہوا ہے جناب شہزاد اور باپ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کے جرگے سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ